کہ کانگریس پارٹی جو گھوشنا پتر لے کر آئی ہے اس کو بہت اتراز ہو رہا ہے کھڑکے جی کو کہ مسلم لیگ کی چھاپ دکھ رہی ہے جس پارٹی کا سمجھوتا ہی مسلم لیگ سے ہے جو مسلم لیگ کے جھنڈے کو چھپا لینا چاہتی ہے اور اپنے منیفیسٹوں میں بتا دینا چاہتی ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہا جائے چھاپ تو کیا کہا جائے بہت زنچک سماج کا اپمان کرنے والے سناتن کا ویروت کرنے والے یہ لوگ اسی طرح کی بھاشا بولتے رہتے ہیں ان کو ساون یا نوڑاترے سے کیا مطلب ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ صرف ہندو بھاونا پر چھوٹ کیسے پہنچے اسی کام میں جھٹے رہتے ہیں آخر تجسی یادو مچھلی کھا کے دکھا کے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کسی کی دھارمک بھاونا سے کھلوار مت کیجئے ووٹ کی راجنیت کیجئے لیکن کسی کی بھاونا کو سے کھلوار کرنا یہ پوری طرح سے انیاء پرن ہے عمران مسود پچھلی بار بھی چناؤں میں پردھان منتری نیریندر موڈی جی کے لیے اب شب دھولا تھا اور اس بار بھی جس طرح کی بھاشا وہ بول لیں وہ اپنا چناؤں جیتنے کے لیے پوری مسلم کومنیٹی کو ڈرہا رہے ہیں ان کو ڈڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کی بیانبازی کی ہے علاج تو صرف گنڈے موالی اپرادی اور آتنکی کا ہوتا ہے کسی کومنیٹی کے بارے میں اس طرح کی بھاشا بولنا یہ دربھاک پرن ہے اس کا جواب یوپی کی جنتہ ضرور ان کو دے گی آج بھی جس طرح وہ ڈھرانے کی کوشش کانگریس پارٹی اور اس کے نیتہ کر رہے ہیں یہ دربھاک پرن ہے بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھا دیش ہندو سے اچھا دوست اور موڈی سے اچھا نیتہ نہیں مل سکتا جہاں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کے وشواس کے راستے پر یہ دیش آگے بھر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پردان منطری جی نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ جتنی بھی ان کی یوجنہ ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے وہ کسی کو چھوڑ کر نہیں چلتے لیکن عمران مسعود اور کانگریس پارٹی بھارت کے علف سنچکوں کو اور مسلمانوں کو ڈرا کر ان کا ووٹ لینا چاہتی ہے جو سفل ہونے والا نہیں ہے کانگریس پارٹی جو گھوشنا پتر لے کر آئی ہے اس کو بہت اتراز ہو رہا ہے کھڑ کے جی کو کہ مسلم لیگ کی چھاپ دکھ رہی ہے جس پارٹی کا سمجھوتا ہی مسلم لیگ سے ہے جو مسلم لیگ کے جھنڈے کو چھپا لینا چاہتی ہے اور اپنے منیفیسٹوں میں بتا دینا چاہتی ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہا جائے چھاپ تو کیا کہا جائے اور جہاں تک گھوشناوں کا سوال ہے کانگریس پارٹی بہت ساری گیارنٹی دے رہی ہے لیکن دیش کے لوگوں کو بھروسہ صرف موڈی کی گیارنٹی پر ہے کانگریس پارٹی جس طرح کے حسین خواب اپنے گھوشنا پتر میں دکھا رہی ہے وہ اس لیے دکھا رہی ہے کہ کانگریس پارٹی ستہ میں آنے والی نہیں ہے تو وہ جان بوجھ کر اس طرح کا گھوشنا پتر بنا رہی ہے لوگوں کو بھڑما رہی ہے اور مسلم لیگ کی چھاپ اس پر ڈال رہی ہے اسی کے ساتھ سر اندرو ایک ویڈیو بھی ویرل ہو رہا ہے ساون میں مطن کھانے کا دیکھئے بہت سنچک سماج کی بھاوناوں کی پرواہ تو کرتے نہیں اس دیش میں شیرام کو کالپنک بتانے والے ایفیڈیفٹ دینے والے کوٹ کے اندر اس دیش میں رام چریت مانس پہ سوال اٹھانے والے انڈی ایلائنز کے لوگ اسی دیش میں ان کے ساتھ ہی ڈی ایم کے کے ذریعے بہت سنچک سماج کا اپمان کرنے والے سناتن کا ویروت کرنے والے یہ لوگ اسی طرح کی بھاشا بولتے رہتے ہیں ان کو ساون یا نوڑاترے سے کیا مطلب ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ صرف ہندو بھاونا پر چھوٹ کیسے پہنچے اسی کام میں جھٹے رہتے ہیں آخر تجسری آدھو مچھلی کھا کے دکھا کے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں بھئی کسی کی دھارمک بھاونا سے کھلوار مت کیجئے ووٹ کی راجنیت کیجئے لیکن کسی کی بھاونا کو کھلوار کرنا یہ پوری طرح سے انیائے پرنے تجسری آدھو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں روڈگار نوکریوں کی مہنگائی کی بارے میں میں بولتا ہوں تجسری آدھو کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب وہ پیڈابلوڈی منسٹر تھے تو جتنی بھی روڈ پل کا کام وہ کر رہے تھے اپ مکھ منتری کے ناتے وہ سب کندرک سے ان کو مل لہا تھا انہوں نے پورے کام کو دیکھا ہے نرندر موڈی جی نے جتنا کام بیہار کے لیے کیا ہے اور دیش کے لیے کیا ہے اس میں تجسری آدھو کے سارٹیفکٹ کی ضرورت نرندر موڈی جی کو نہیں ہے اور جہاں تک تجسری آدھو کو یہ لگنے لگا ہے کہ جو زیرو پارٹی ہے جن کی زیرو سیٹ ہے وہ روز ایک سوال کھڑا کریں گے اور اس کا جواب پردھان منتری دیں گے ان کے سوالوں کا جواب بیہار کی جنتہ پچھلے لوگ سبح کے چناؤں میں دیا تھا راجت کو زیرو پر آؤٹ کیا تھا اس بار بھی ان کے سوالوں کا جواب بیہار کی جنتہ دے گی اور راجت کو زیرو پر آؤٹ کرے گی اور چالیس کی چالیس سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا گھٹمندن جیتنے والا ہے پردھان منتری نرندر موڈی جی کے چار سو پار کے نارک میں بیہار اس بار چالیس یعنی دس پرسنٹ سیٹ صرف بیہار دے گا شراب نیتی سکیم میں عام آدمی پارٹی نے تو اس سکیم میں شامل ہو کر پورا دیش کے اندر اس بات کی چرچہ ہے کہ انہوں نے کٹڑ ایمانداری کے نام پر یہ لوگ آئے تھے اور کٹڑ بیمانی والی پولیسی ان کی بنی شراب نیتی میں اس میں جو تت ہیں اس تت کے آدھار پر بھی کہ کویتہ بھی اس میں شامل ہیں اس لئے ان کو حراست میں بھیجا گیا ہے سی بی آئی اور ایڈی پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کرتی ہے اور جو بھی سکیم ہوتا ہے اس کے جر تک وہ جاتی ہے اتت کے آدھار پر ہی وہ کسٹڑی میں بھیجتی ہے ابھی تک تو تلنگانہ میں انہوں نے جو گارنٹی دی جو کرناٹک میں گارنٹی دی وہ پوری نہیں کی پچھلی بار راجستان چھتیس گر میں گارنٹی دی وہ پوری نہیں ہوئی جنتہ نے ان کو سبق سکھایا اور ستہ سے باہر کر دیا اب یہ پھر سے جھوٹی گارنٹی کی جھوٹ کی گارنٹی ہے ان لوگوں کے پاس صرف کسانوں کو ورگلانا چاہتے ہیں بہکانا چاہتے ہیں اس طرح کی بیانبازی کرنا چاہتے ہیں کانگریس کی گارنٹی پر کسی کو کوئی بھڑوسہ نہیں یہاں اس دیش میں بھڑوسہ اگر کسی کو ہے تو صرف موڈی کی گارنٹی پر بھڑوسہ ہے ایک آخری سوال وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مچھواروں کو پوری طریقے سے پرزار منترین نازل اندارہ جو مینی فیسٹوں ہیں وہ الگ سے ان کے لیے ہیں مچھواروں کے لیے جس میں بیزل پر سبسی بھی دیں گے ناو پر بیما دیں گے کریٹ کار تمام چیزیں بات کر رہے ہیں دیکھیں کانگریس پارٹی جب حکومت میں رہتی ہے تب تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی لیکن کانگریس پارٹی جب حکومت سے باہر آتی ہے تو وہ حسین سپنے دکھانے لگتی اور جیسے ہی ستہ میں آتی کانگریسی اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اور ساری گارنٹی کو جھوٹ کر دیتے ہیں اور اس لیے ان کے گارنٹی پر چاہے وہ مچھواروں کو دیں کسانوں کو دیں یوہاں کو دیں کسی کو ان پر یقین نہیں ہے